یشو گیارما باب جب حسور کے بادشاہ یابین نے یہ سنا تو اس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سمرون کے بادشاہ اور اکشاف کے بادشاہ کو اور ان بادشاہوں کو جو شمال کی طرف کوہستانی ملک اور کی عزت کے جنوب کے میدان اور نشیب کی زمین اور مغرب کی طرف دور کی متفع زمین میں رہتے تھے اور مشرق اور مغرب کے کنانیوں اور اموریوں اور ہٹیوں اور فریزیوں اور کوہستانی ملک کے یبوسیوں اور ہویوں کو جو ہر مون کے نیچے مصفہ کے ایک ملک میں رہتے تھے بلوا بھیجا تب وہ اور ان کے ساتھ ان کے لشکر یعنی ایک امبوا کسیر جو تداد میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھا بہت سے گھوڑوں اور رتھوں کو ساتھ لے کر نکلے اور یہ سب بادشاہ مل کر آئے اور انہوں نے میروم کی جھیل پر اکٹھے دیرے ڈالے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑیں تب خداون نے یشو سے کہا کہ ان سے نہ ڈر کیونکہ کل اس وقت میں ان سب کو اسرائیلیوں کے سامنے مار کر ڈال دوں گا تو ان کے گھوڑوں کی کونچیں کٹ ڈالنا اور ان کے رتھ آگ سے جلا دینا چنانچہ یشو اور سب جنگی مرد اس کے ساتھ میروم کی جھیل پر ناگہان ان کے مقابلہ کو آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے اور خداون نے ان کو اسرائیلیوں کے قبضہ میں کر دیا سو انہوں نے ان کو مارا اور بڑے سیدہ اور مصرفات المائم اور مشرق میں مصفا کی وادی تک ان کو ریکدہ اور قتل کیا یہاں تک ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑا اور یشو نے خداون کے حکم کے موافق ان سے کیا کہ ان کے گھوڑوں کی کونچیں کٹ ڈالیں اور ان کے رتھ آگ سے جلا دیے پھر یشو اسی وقت لوٹا اور اس نے حصور کو سر کر کے اس کے بادشاہ کو تلوار سے مارا کیونکہ اگلے وقت میں حصور ان سب سلطنتوں کا سردار تھا اور انہوں نے ان سب لوگوں کو جو وہاں تھے تیہ دیکھ کر کے ان کو بالکل ہلاک کر دیا وہاں کوئی متنفس باقی نہ رہا پھر اس نے حصور کو آگ سے جلا دیا اور یشو نے ان سب بادشاہوں کے سب شہروں کو اور ان شہروں کے سب بادشاہوں کو لے کر اور ان کو تیہ دھگ کر کے بلکل ہلاک کر دیا جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے حکم کیا تھا لیکن جو شہر اپنے تیلوں پر بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو اسرائیل نے نہیں جلایا سوا حصور کے جسے یشو نے پھونک دیا تھا اور ان شہروں کے تمام مالِ غنیمت اور چوپائیوں کو بنی اسرائیل نے اپنے واسطے لوٹ میں لے لیا لیکن ہر ایک آدمی کو تلوار کی دھار سے قتل کیا یہاں تک ان کو نابود کر دیا اور ایک متنفس کو بھی باقی نہ چھوڑا جیسا خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی موسیٰ نے یشو کو حکم دیا اور یشو نے ویسا ہی کیا اور جو جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا سو یشو نے اس سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور سارے جنوبی کتہ اور جشن کے سارے ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور اسرائیلیوں کے کوہستانی ملک اور اسی کے نشیب کی زمین کوہِ خلق سے لے کر جو سیر کی طرف جاتا ہے بال جد تک جو وادی لبنان میں کوہِ حرمون کے نیچے ہے سب کو لے لیا اور ان کے سب بادشاہوں پر فتحہ حاصل کر کے اس نے ان کو مارا اور قتل کیا اور یشو مدت تک ان سب بادشاہوں سے لڑتا رہا سواہویوں کے جو جبون کے باشندے تھے اور کسی شہر نے بنی اسرائیل سے صلاح نہیں کی بلکہ سب کو انہوں نے لڑ کر فتح کیا کیونکہ یہ خداوندھی کی طرف سے تھا کہ وہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں تاکہ وہ ان کو بلکل ہلاک کر ڈالے اور ان پر کچھ مہربانی نہ ہو بلکہ وہ ان کو نیستو نابود کر دے جیسا خداوندھ نے موسیٰ کو حکم دیا تھا پھر اس وقت یشو نے آ کر انہکیم کو کوہستانی ملک یعنی ہبرون اور دبیر اور اناب سے جو یہودہ کے سارے کوہستانی ملک اور اسرائیل کے سارے کوہستانی ملک سے کار ڈالا یشو نے ان کو ان کے شہروں سمیت بلکل ہلاک کر دیا سو انہکیم میں سے کوئی بنی اسرائیل کے ملک میں باقی نہ رہا فقط غزہ اور جات اور اشدود میں تھوڑے سے باقی رہے پس جیسا خداوندھ نے موسیٰ سے کہا تھا اس کے مطابق یشو نے سارے ملک کو لے لیا اور یشو نے اسے اسرائیل کو ان کے قبیلوں کی تقسیم کے موافق میراس کے طور پر دیا اور ملک کو جنگ سے فراغت ملی